بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے اس نیک دعا کے ساتھ چنا پلاؤ خوشبودار ٹیسٹ فلک کیسے تیار کر سکتے ہیں پرفیکٹ پانی ہو دانا کھلا کھلا ہو جو بھی کھائے تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے تو بس آپ نے اس ریسیپی کو توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے یہ ریسیپی چند منٹوں میں اتنی خوشبودار تیار ہوتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس کی دعا کے لیے ہم کھی کا استعمال کریں گے کھی میں پلاؤ بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کھی کو تیز گرم کر لینا ہے جب کھی تیز گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاس کا استعمال کریں گے ایک کلو چنا پلاؤ کی پرفیکٹ ریسیپی آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں تو ہم لیں گے دو بڑی سی پیاس جس کو ہم رفلی کاٹ لیں گے فلیم کو ہم نے تیز کر لینا ہے اور تیز فلیم پہ ہم نے پیاس کے کلر کو پرون کر لینا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے دو چمچ بھر کے لیسن کا پیسٹ اب اس پیسٹ کو ہم نے اتنی دیر تک فرائی کر لینا ہے کہ یہ پیاس سے الگ ہو جائے اور خوشبو اچھی سے آ جائے تو ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے کچھ کھڑے مسالے اور تھوڑی سی ایملی اب ان مسالوں کو بھی ہم نے تھوڑی سی دیر کے لیے فرائی کر لینا ہے تاکہ ان کا ذائقہ اور خوشبو جو ہے وہ پیاس اور پیسٹ میں شامل ہو جائے تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ٹیماتر کا استعمال کریں گے دو ہم نے بڑی سی پیاس لیے تو دو ہی ہم نے ٹیماتر لیے اور دو چمچ لیسن کا پیسٹ لیے اب ٹیماتر کو ان تمام مسالوں کے ساتھ ہم نے اتنی دیر تک پکنے دینا ہے کہ ٹیماتر گل جائیں سوفٹ ہو جائیں جو ہی ٹیماتر سوفٹ ہوں گے تو ہم اس میں دہی کا استعمال کریں گے دہی اگر ہلکا سا کھٹا ہوگا تو کیا کمال کا پلاو بنے گا اس میں ایک زبردست قسم کا ذائقہ آئے گا جو کہ آپ کو حیران کر دے گا تو آپ جب دہی کا استعمال کریں تو ہلکا سا کھٹا لیں گے اب ہم کیا کریں گے فوراں سے چمچ کا استعمال کریں گے اور دہی کو ان مسالوں میں مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم لگائیں گے دھکن اور دم والی آنچ پہ تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے تاکہ یہ تمام مسالے سوفٹ ہو جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ مسالے جو ہیں بہت زیادہ نرم ہو چکے ہیں پیاس اور ٹیماتر بھی تو ہم اس میں ڈال دیں گے اچار میں نے لیا جی مکس اچار آپ کے پاس جو بھی اچار ہے آپ اس کا استعمال لازمی کریں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس اچار کو ان تمام مسالوں میں مکس کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے تاکہ خوشبو اچھی سی آ جائے جو ہی یہ مسالہ زبردست قسم کا خوشبو دار سا تیار ہوگا تو ہم اس میں ڈال دیں گے چنہ ابلہ ہوا یعنی کہ سوپ کے ساتھ ہی اس کو ہم نے کیسے تیار کیا ہے کیا کیا چیزیں اس میں شامل کی ہیں اور کتنی دیر میں تیار کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے دو چمچ بھر کے لیں گے چکن پاورڈر چائنیز نوہ چکن کیوبز کا لازمی استعمال ہوگا اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ایک پول میں نے لیے تھے سفید چنے ایک چمچ میٹھا سوڈا ڈال کے رات پر کے لیے رکھ دیئے تھے صبح میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ووش کرنے کے بعد ان کو ڈال دیا تھا کوکر میں دو مک بھر کے میں نے پانی کے شامل کیے ہیں کیونکہ ایک مک جو ہے وہ میں نے چاول کا لیے اور چند ٹکڑے دارچینی کے ڈال کے تین ویسل آنے کے بعد میں نے کوکر کو آف کر دیا تھا تو چنے زبردست قسم کے گل چکے ہیں اور سوپ انتہائی شاہندار قسم کا تیار ہو چکے ہیں تو وہ میں نے ڈال دیا جی ان مسالوں میں اور ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے چاول ایک مک جو ہے میں نے چاول کا لیا تھا اچھی کوالٹی کے میں نے چاول لیا اور ایک گھنٹے کے لیے پھکو کے رکھ دیا اچھے طریقے سے دھونے کے بعد میں نے اس کو چنے والے سوپ میں شامل کر دیے جب مجھ کا استعمال کریں گے بغیر ڈھکن کے تھوڑی دیر پکنے دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ پانی جو ہے وہ تقریباً خوش ہو چکا ہے چند ہری مرچوں کا استعمال کریں گے کیونکہ اب ہم دم لگانے لگیں جب تھوڑی سی نمی ہوگی تھوڑا سا پانی اس میں ہوگا چاولوں میں تو جب دم لگایا جائے گا تو جاول جو ہیں بہت ہی کھلے کھلے اور جوسی تیار ہوں گے تو اب ہم لگائیں گے جی دم تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں تھوڑا سا پانی موجود ہے چنہ پلاو کی بہت ہی آسان ایک الگ سی ریسی پی امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ڈھکن لگائیں گے ایک بار فلیم کو تیز کر دیں گے سٹیم آنے کے ساتھ ہی دم والی آنچ پہ ٹھیک بیس میٹ کا ٹائم لگائیں گے تو بیس میٹ کے بعد آپ کو چیک کراتے ہیں آپ سب سے پہلے اس پلاو کا دانہ چیک کریں یقین کریں کھلے کھلے جاولوں کے ساتھ بہت ہی زائکے دار چنہ پلاو پرفیکٹ قسم کا تیار ہو چکا ہے اس کا ایک ایک دانہ آپ کو بتائے گا کہ یہ پلاو زائکے میں کس قدر لذیذ ہوگا چنہ پلاو کی یہ ریسی پی اور میرے بنانے کا طریقہ آپ کو اچھا لگاؤ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں کیونکہ آپ لوگوں کا پیاری ہماری سپورٹ ہے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہوں گی اللہ حافظ